بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اسلامی بہنیں اپنے خاص دنوں کے اندر کیا وظائف یا ذکر و اذکار کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں تو اس بارے میں سنیے کہ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار جیسے کلمہ شریف ہے یا درود شریف ہے یا دعائیں ہیں یا اس کے علاوہ اگر اسماعہ الحسنہ کے وظائف ہیں تو یہ اپنے مخصوص ایام میں پڑھنا بالکل جائز ہے لیکن اس کے اندر یہ خاص کیال رکھئے کہ کوئی بھی ان وظائف کے اندر قرآن مجید کی آیت نہ ہو اس کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے اور اگر کوئی ایسی آیت ہے جو دعا پر مبنی ہے تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں نہ کہ قرآن کی نیت سے تو عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ذکر و اذکار درود شریف اور دیگر اسماعہ الحسنہ کا وظیفہ کر سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے